لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں توفانی بارش، سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند، نشیبی علاقوں میں پانی موجود ہونے سے لوگوں کو مشکلات، لاہور کے علاقے پانی والا تعلق میں 135 ملیمیٹر تک بارش پہ کار چکوال کے علاقے لکھوال میں بوسیدہ مکان کی چھتے گر گئیں، ملبے تلے دب کر چار افراد جان بہاک، دو سخمی، مرنے والوں میں تین بہنے اور ایک بھائی شامل موسیقی 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 آسم سلیم باجبا کی اپنے خلاف تمام الزامات کی سختی سے تردید 22 جون 2020 کو اساسوں کی تفصیل جمع کرائی اہلیہ یکم جون سے ہر طرح کی سرمایہ کاری سے دس بردار ہو چکی تھی امریکہ میں تمام ریکارڈ موجود خبر چلانے کا مقصد میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے معاون خصوصی کا رد عمل حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاریاں طویل بیٹھک کے بعد تاریخ کا پارٹیز کانفرنس 20 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگی اس پہ اختلاف میں کوئی اختلاف نہیں حکمرانوں کو ایک دن بھی دینا ملک سے زیادتی ہے رہنماؤ کی پریس کانفرنس اے پی سی پر نون لیگ زیادہ پرجوش نظر نہیں آئی پیپلز پارٹی کا انداز جارہانہ رہا مولانا فضل رحمان کی مصروفیت کے باعث تاریخ بدلی کئی کل جماعتی کانفرنس پہلے 21 اور پھر 22 ستمبر کو بلانے کی تجویز تھی رہبر کمیٹی کے اندھرونی کہانی دنیا نیوز پر ایف ای ٹی ایف قانون سازی میں رکاوٹ ملک دشمنی حکومت پلیک پین نہیں ہوگی بل ہر صورت منصور کرائیں گے آپوزیشن پارلیمنٹ کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے وزیراعظم امران خان مریم نواز کی لاہور نیب آفیس پیشی پر توڑ پھوڑ کا معاملہ مریم نواز سمیت تمام رہنماؤں کے خلاف انصداد دہشتگردی کی دفعات آئید پولیس نے ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی شمالی وزیرستان میں سڑک کنارے بارودی سرنگ کا دھماکہ لیفٹرنر ناصر حسین نائک محمد امران اور سپاہی عثمان اختر شہید واقعے میں چار جوان زخمی اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عزیر ملے اور میں ہوں مریم زیشان ہیڈلائنز آپ نے چانی خبروں کی تفصیلات اس پر کے بعد بولٹن کے آغاز میں شہر لاہور کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے جہاں بادل بنے مہمان مسلہ دھار بارش ہوئی جس کے بعد جل تھلیک ہو گیا تیز بارش سے نصیبی علاقے زریاب آگئے جبکہ سڑکوں پر پانی ہی پانی ہے جس کے بعد اس ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہے بارش سے زائد فیڈر سٹریپ کر گئے پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی تفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے چکوال میں چھت گرنے سے تین بہنے اور بھائی زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ چشتیاں میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی جس کے بعد دو افراد زخمی ہو گئے جی ہاں یہ مہمان ابھی تک ہیں براجمان اور ان کے جم کر برسنے کا سلسلہ جاری ہے جس سے نشیبی علاقے زریاب آگئے ہیں لاہور باہو کا شہر جہاں پر اس فکر موسلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے تقریباً کل رات کل شام سات بجے سے بارش کا یہ سلسلہ جاری ہے اور وقفے وقفے سے کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا یہ سلسلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں اس حوالے سے اس رپورٹ میں بنا رہے تھے اسے اہل انتظام عبر کرم نے شہر کو وینس بنا دیا پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا توفانی سپل نشیبی علاقوں میں ہر سو پانی ہی پانی باغوں کا شہر لاہور بھی پانی کے نرغے میں آ گیا کئی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی انڈر پاس پانی سے بھر گئے گلی محلے بھی پانی میں ڈوب گئے اہم شہراؤں پر بھی پانی کھڑا ہو گیا جس کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے بارش کے باعث لیسکو کا ترسیلی نظام بھی بیٹھ گیا کئی علاقوں میں بجلی غائب دوسری تب پنجاب کے مختلف شہروں میں چھتے گرنے کے واقعات بھی پیش آئے چکوال کے علاقے لکوال میں دو مقانات کی چھتے گر گئیں جس کے نتیجے میں بیس سالہ کائنات سترہ سالہ مہتاب دس سالہ آئیزہ اور چودہ سالہ دارین جانباہہ کھومن دو افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ششنیاں میں بھی بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں دو افراد شدید زخمی ہوئے ریسکیو ٹیموں نے اسپتال منتقل کر دیا موسم کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے بارش کا سلسلہ آئندہ چوبیز گھنٹے کے دوران وقفے وقفے سے جاری رہے گا باغو کے شہر لاہور میں گزشتہ شام سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور بادل جم کر برس رہے ہیں ہر طرف پانی پانی ہے شاراہوں پر پیار رواں دوان رکھنا مشکل ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں شملہ پہاڑی چوک پر موجود ہیں ہمارے نمائندے زاہی دابط سے جی بلکہ بارش کا سلسلہ گزشتہ شام سے لاہور میں جاری ہے اور یہ اس مونسون کی یہ طویل ترین سپیل کا جا سکتا ہے کہ جس میں اس قسم کی بارش ہو رہی ہے ورنہ عام طور پر اب تک جو بارشیں ہوئی ہیں وہ چند گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے ہوتی تھی اور اس کے بعد تھب جاتی تھی لیکن گزشتہ شام سات بجے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور جس کے اثرات یہ نظر آ رہا ہے اس وقت کہ یہ ہمیں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اس وقت ہم یہ شملہ پہاڑی چوک پر موجود ہیں اور یہاں چار سڑکیں اہم سڑکیں ہیں یہ کوئین میری روڈ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کالج والی جو روڈ ہے اس پر پانی کی کیا صورتحال ہے اور یہاں پر جو بلکل پانی نظر آ رہا ہے اور یہ اگر اس کے ساتھ ہم دیکھیں یہ ڈیویس روڈ یہ سب سے زیادہ اس وقت خوفناک نظر آ رہی ہے اور یہ پانی یہ گاڑی آگے جانے کی بجائے انہوں نے واپس موڑی ہے تاکہ آگے جو پانی بہت زیادہ نظر آ رہا ہے اسے لگ رہا گئی ہے وہاں سے نہیں گزر سکیں گے موٹر سائیکلس جو ہیں وہ پیدل گزر رہے ہیں اور بلکل یہ پانی پانی کی صورتحال ہوئی ہوئی ہے تو یہ موسم کا آل بتانے والوں کے مطابق آج یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جس کے لیے لازمی طور پر انتظامیہ اور وہاں دونوں کو اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہوں گے جی قدرت تو ہوئی مہربان لیکن انتظامیہ نے کر دیا پریشان لاہور میں انتظامیہ کی غفلت سے عبر رحمت زحمت بن گئی مہنی روٹ کا علاقہ اس وقت ندی نالے کا منظر پیش کر رہا ہے لوگ گندے پانی سے گزرنے پر مجبور ہیں شہریوں کا کہنا ہے بارش کے بعد ہمیشہ ایسے ہی پانی جمع ہوتا ہے مزید بتا رہی ہیں زنیرہ الیاز روٹ پہ موجود ہو جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ندیاں اور نالے کا منظر جو پیش کرتے ہوئی گلیاں دکھائی دے رہی ہیں اور مونسون کے سپل کے حوالے سے شہریوں کو پہلے سے ہی اگاہی دی گئی تھی اور ساتھی ساتھ عملوں کو بھی متحرک کیا گیا تھا کہ اس پل میں تیز بارش جو ہے وہ دیکھی جا سکے گی لیکن واسا کے عملے نے کان نہ دھرے اور ابھی بھی یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ راوی کے ایریاز کو بھی کہا گیا تھا کہ خالی کرا لیا جائے گی فیصل میں ایک سے دو جو بارشیں ہیں وہ خاصی تیز دکھائی دیں گی آپ یہاں پر پانی کا منظر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ جو گندہ پانی اور ساتھی جگندگی ہے لوگوں گھروں میں بھی اب داخل ہونے کو ہے اور یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی مشینری نہ تو لگائی جاتی ہے اور نہ ہی اس دفعہ بھی کوئی انتظامات میں ہے ابھی جو ہے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہ بھی کہا جارہا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے دران وقت وقت سے بارش کا یہ سلسلہ جاری رہے گا لاہور ہائی کورٹ میں بارش کا پانی جمع ہونے سے وکلا اور سائلین کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد اشفاق محمد اشفاق سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ شدید بارشوں کے باعث انصاف کی فراہمی میں بھی تاتولا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا منظر ہم نے اب آپ کو دکھانا ہے جہاں پر پانی ہی پانی ہے جس کے باعث وقلا اور سائلین کو مشکلات کا سامنا ہے اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور شہر میں رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقے اس وقت مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکے ہیں مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر بندی سے جو ایمپریس روڈ بی بی پاک دامن کے علاقے میں موجود ہیں عبدالقادر آگاہ کیجئے گا کیا سوال ہے بلکل صوبائی دار الحکومت لاہور میں بارش کا سلسلہ جاری ہے صبح سے ہونے والی بارش موصلہ دار بارش جو ہے وہ اب بھی جاری ہے جس کی وجہ سے شہر کا نشیبی علاقے جو ہیں ان کا منظر نامہ تبدیل ہو چکا ہوا ہے سڑکیں جو ہیں وہ دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں جبکہ گلیاں محلے جو ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں میں شہر کے معروف ایمپریس روڈ سے ملکہ جو علاقہ اور آبادی ہیں جس میں بیدی پاک دامن اور محمد نگر یہاں پر موجود ہو جہاں پر کئی کئی فٹ تک پانی جمع ہو چکا ہوا ہے اور ان علاقوں کا جو مین داخلی راستہ ہے وہاں پر یہ پانی جو ہے کے وجہ سے لوگ جو ہیں وہ علاقہ مکنگ جو ہیں گھروں تک محصول ہو کر رہ چکے ہیں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو کہ اس وقت دریا کا منظر پیش کر رہا ہے یہ راستہ ہے لیکن یہاں پر پانی کے علاوہ کوئی چیز دکائی نہیں دے رہی ہے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے گزرنے سے جو ہے وہ گریزہ ہیں